موسیقی خدا من جیسل مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں میں پاسلے شہباز آپ سب کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں میرا تلق لاہور یحن آباز سے گورڈرز مائی پاور منسٹی سے ہے اور میں ہوشانہ ٹی وی پر خداون خدا کا کلام پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا سو میں ہوشانہ ٹی وی کا بہت زیادہ مشکور ہوں جنہوں نے خدا کے خادم کو بلایا اور میں ہوشانہ کی پوری منجمنٹ کے لیے بھی خداون کا شکر گذار ہوں سوائیے میرے عزیزو خدا کا کلام سننے سے پہلے ہم خدا کے کلام کے لیے دعا مانگتے ہیں قادر مطلق آسمانی باپ اشکروں کے رب یہاں پا خدا دل کے اتھاگرائیوں سے تیرا شکر گذار ہوں تو بلا خدا ہے تیری شفقت تبدی ہے قادر ہے وعدوں کا سچا خدا ہے تم حبت سے برا خدا ہے یارے خداون خدا آسمانی باپ میں تیرا شکر گذار ہوں اور خداون تیرے حضور دعا کرتا ہوں اس وقت کے لیے خداون جو تُو نے میری زندگی میں عطا کیا تاکہ میں تیرے پاک روح کے مسا سے خداون تیرے پاک کلام سے ممور ہو کر خداون خدا تیرے لوگوں تک آج کا پروگرام جو کلام حیات ہے کلام زندگی ہے خداون خدا آسمانی باپ زندگی خداون تیرے لوگوں کے ساتھ بانڈ سکوں اور خداون اس میں تُو میری مدد کر بڑی برکت دے برکت دے پیارے خداون خدا اپنے جلال میں اور اپنے رفعان میں بڑا خداون یسل مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں آمین سو میرے عزیز مسیحی بہن بھائیوں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے کرسمس سیزن ہے اور یسل مسیح کی آمد آمد کے دن جو ہے وہ چل رہے ہیں ہر شخص جو ہے وہ اسی تیاری میں ہے اسی تیاری میں رہتا ہے کہ کب یہ دن آئے گا اور ہم خداون یسل مسیح کی جو بلادت کا دن ہے منا سکیں یشن عید ولادت المسیح یعنی بڑا دن جسے ہم کرسمس بھی کہتے ہیں وہ وقت جب آتا ہے تب ہی ہم اسے خوشی سے مناتے ہیں اور اس بچہ یسل کو جو ہے وہ چرنی میں دیکھتے ہیں اور ہم اس کی آمد میں گیت گاتے ہیں ہم اس کی پرستش کرتے ہیں تو میرے عزیزو بہت سارے رغمات جو چرچز کے اندر منسٹریز کے اندر ٹیلی ویزن پر ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں خدا کی قلام کو اور اس سے برکت پاتے ہیں تو آج بھی ہم خداوند کے پاک کلامے سے پروگرام کلام حیات میں جو کہ خدا نے ہمیں نوازا ہے وہ میں آپ کے ساتھ بیان کرنے کو ہوں خدا کی کلام میں سے دیکھیں گے گلتیو کے نام پلوس سرسول کا خط اور اس کا چار باب اور اس کی چار آیت کو میں آپ کے لئے پڑھوں گا لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا خدا کی کلام کے پڑے سنے سمجھے جانے پر خدا ہم سب کو بڑی برکت دے آمین سو میرے عزیز مسیحی بین بھائیو جیسا کہ لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو بات کریں گے وقت پر تو وقت کے متعلق بیان کرتا ہے باز کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے دنیا میں آنے کا جانے کا میرا یہاں پرانا اور آپ کے ساتھ بات کرنا یہ بھی خدا کی طرف سے جو ہے وقت مقرر تھا تو پھر لکھا ہے خدا نے اپنے بیٹے کو بیجا وہ بیٹا جس کا نام سب ناموں سے عالی نام ہے وہ بیٹا جس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے وہ بیٹا جس کے اندر شفاہ پائی جاتی ہے وہ بیٹا جس کے اندر نجات پائی جاتی ہے اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس کے نام پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بھلکہ ہمیشہ کی زندگی پہ اس بیٹے کے اندر زندگی پائی جاتی ہے جب اس بیٹے کو کچھ چھوتا ہے تو شفاہ پاتا ہے اور وہ بیٹا این اس وقت پر ہماری زندگی میں آتا ہے جب دنیا غناہ میں مر رہی تھی جب دنیا جو ہے وہ ان کا کوئی سہارا نہیں تھا دنیا کی کشتی جو ہے وہ ڈوب رہی تھی اور دنیا غناہ میں فناہ ہوتی جا رہی تھی تب خدا نے اپنے بیٹے کو بیجا لیکن کس طرح سے بیجا کیسے وہ بیٹا دنیا میں آیا کلام خدا میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا مارے درمیان رہا اور ہم نے اس کے ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال تو تیسری بات ہے جو عورت سے پیدا ہوا جو عورت سے پیدا ہوا اور خدا من خدا دیکھتے ہیں ہم خدا کے کلام میں سے پدیش کی کتاب اور اس کا تین باپ اور اس کی پندرہ عیت میں یہاں پر جو لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عدابت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڈی پر کٹے گا آمین تو میرے عزیز مسیحی بین بائیو خدا کے کلام میں جو ہم نے حوالہ پڑھا کہ عورت سے پیدا ہوا اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب باغ عدن میں آدم اور ہوا سے کچھ نافرمانی اس طرح سے ہوئی کہ ان کو باغ عدن سے نکال دیا گیا اور ان کی ساکھ کوئے جو مسل دیا گیا اور خدا من خدا نے اپنی رفاقت سے محروم کر دیا انسان کو تو پھر اس انسان کو باغ عدن میں لانے کے لیے واپس ضروری تھا کہ خدا کو ایسا انتظام کرتا خدا کو ایسا جو ہے گناہ پر قابو پانے والا شخص جائے اسے بیجتا اور وہ آپ کا اور میرا منجی خدا مند جو اسمانوں کے سمان میں سمایا نہیں گیا زمین پر آ گیا بدن لے کر آ گیا تاکہ اس کوئی اس ساکھ کو پھر سے بہال کرے اور ہمیں باغ عدن میں واپس لے جانے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان کرے تو میرے عزیزو جس کی وجہ سے یہ سارا سبب بنا کے وہ کس طرح سے باغ عدن سے نکالے گئے جب خدا مند خدا نے کہا کہ عورت سے کہا کہ میں تجھ پر لانت کرتا ہوں مر سے کہا تجھ پر لانت کرتا ہوں اور پھر سبلیس سامپ پر لانت کی اور کہا کہ تو پیٹ کے بال چلے گا اور عمر بار خاک چاٹے گا تو پھر کہا کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان جس طرح تُو نے اس عورت کو بہکایا ہے اور اسے غناہ کرنے پر مجبور کیا ہے اسے نافرمانی کرنے پر مجبور کیا ہے اور آج میں تیرے ساتھ یہد کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ اسی عورت میں سے ایک ایسا پیدا ہوگا جو کہ تیری سری کو کچلے گا یہ تیرے کہنے پر یہ میرے خلاف چلے ہیں لیکن وہ تیری سری کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کٹے گا سو میرے عزیزو پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان پانچ کتب میں موسیٰ جو ہیں لکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ تیرے سر کو کچلے گا تو لوگ جب پڑھتے ہیں انتظار کر رہے ہیں اس کا کہ جو ہمیں گناہ سے ازاد کرے گا جو ہمیں ان پریشانیوں سے نکال لے گا جو ہمیں نجات دینے والا ہے جو ہمیں بری بلیس کی کیسے ازاد کرنے والا ہے وہ کب آئے گا کہاں پر آئے گا اور کس طرح سے آئے گا تو خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے پھر خدا ان کے ساتھ بات کرتا ہے اور ہم دیکھنے استشنا کی کتاب اور اس کا اٹھاروہ باب اور اس کی پندرہ عیت میں لکھا ہے خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری ماندک نبی برپا کرے گا تم اس کی سننا میرے عزیزو یہ گواہی ہے یہ پیشن گوئی ہے کہ کس طرح سے وہ دنیا میں آئے گا وہ وقت کب آئے گا کس طرح سے نجات دہندہ دنیا میں آئے گا وہ جو سری کو کچلے گا وہ جو عورت کی نصر سے ہوگا وہ عبلیس کے سر کو کچلے گا اور اس گناہ کو جو ہے اپنے پاؤں کی اڑی سے دبائے گا وہ کب آئے گا جو دنیا کو نجات دے گا یہ سی طرح گواہیاں جو ہیں وہ شیر ہوتی رہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہ سایہ نبی کے صحیفہ میں سے کہ کس طرح سے یہ سایہ خدا کا بندہ جو ہے جو اس بات کو جو ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں اس سے جس طرح سے آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں خدا کی کلام کو سنتے ہیں سیکھتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ سوال کرتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ جناب والی جس طرح سے پدائش کی کتاب میں لکھا گیا ہے وہ واقعہ کب ہوگا وہ کون سا نجات دہندہ ہے وہ کس طرح سے آئے گا جس کے متعلق استشنہ کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ وہ نبی برپا ہوگا وہ نبی کب برپا ہوگا کیسے وہ دنیا میں تشریف لائے گا اور کیسے ہمیں گناہوں سے نجات دے گا اس کی نشانی کیا ہوگی تو خدا کا بندہ یسایہ نبی جو ہیں وہ لکھتے ہیں یسایہ ساتھ باپ کی چودہویں آیت میں لکھا ہے لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا اور دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ خدا جو اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے جب باغی ادن سے نکالا گیا انسان کو تو خدا جو ہے وہ اس بات پر غمزدہ ہوا اور خداوند خدا نے کہا کہ میں ان کو واپس بحال کر کے لے کروں گا تاکہ یہ جو میرے جلال سے محروم ہوئے ہیں میری رفاقت سے محروم ہوئے ہیں یہ میرے ساتھ دوبارہ سے جو ہے وہ کنٹیکٹ میں آئے میرے ساتھ رابطے میں آئے اور میرے متعات رہے میرے نیچے رہے میرے قوی ہاتھوں میں رہے تو یہ سارا انتظام انسان کی بحالی کے لیے کیا گیا اور عالم بالا پر رہنے والے خداوند یسل مسیح کو جو کہ خدا کی دینی طرف بیٹھتے تھے جیسا لکھا ہے کہ جہاں سے آیا تھا وہاں واپس چلا گیا جا کر خدا کی دینی طرف بیٹھا ہے تو میرے عزیزوں ایک نشان ہمیں دیا گیا کہ وہ ایک قواری سے قواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام جو ہے ایمانویل رکھا جائے گا وہ ہمارے لیے نشان بن گیا اور ہر شخص جو ہے وہ پھر اس نشان کے پیچھے بھاگنا شروع ہوا اور ایک نشان جو ہم دیکھتے ہیں ستارے کا بھی نشان ہے اور ایک نشان ہم دیکھتے ہیں کہ چرنی کا نشان ہے اور پھر جو ہے نشانات بہت سارے خداوند یسل مسیح کے مطلق بتائے گئے اور ہم لوگوں نے ان نشانوں کو پایا اور جیسا لکھا ہے بیت الحم کے بارے میں بھی گواہی دی گئی کہ وہ باطل ہم میں پیدا ہوگا اور اسی طرح گواہیاں پیشنگوئیاں اس خدا کے بیٹے کے لیے جو ہے وہ دیر تک چلتی رہیں اور این اس وقت پر جبکہ ہم مطی کے انجیل کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ کمپلیڈ ملتا ہے کہ یہ گواہی آج پوری ہو گئی وہ پیشنگوئیاں آج پوری ہو گئی جیسا کہ مطی کے انجیل اس کا پہلا باپ اور اس کی ٹھارویں عیت میں لکھا ہے اب یسو مسیح کی پدیش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی پاس اس کے شوہر یوسف نے جو راستباز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لیانے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا آج وہ وقت پورا ہو گیا آج وہ وعدہ پورا ہو گیا آج سے دو ہزار بائیس سال پہلے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کماری کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اور یہ سایہ نبی کہتا ہے کہ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا جو کہ بیٹا جس بیٹے کا احد کیا گیا جس بیٹے کا وعدہ کیا گیا اور دنیا ہزاروں سال اس کا ایویٹ کرتی رہی وہ ہماری زندگی میں پیدا ہوا میں بخشا گیا اور اس کا ایسا جلال ہے اس کی ایسی قدرت ہے جو بیان سے باہر ہے جب وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو میرے عزیزو دور دراز سے مجوسی جو ہیں دور دراز سے جو ہیں وہ آتے ہیں اس کے دیدار کرنے کے لیے کہ ہمارے لئے ایک منجی پیدا ہوا ہے ہمارے لئے ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے جو کہ ہماری زمینی بادشاہ کی بات نہیں ہو رہی آسمان کی بادشاہ کی بات ہوتی ہے ہم زمین پر خدا میرے سلمسی کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں لیکن یاد رکھیں وہ بچہ جو اس وقت پیدا ہوا وہ آج بھی ہماری زندگیوں میں پیدا ہوتا ہے جب جب ہم سے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں بہت سارے زندگیاں ہیں جو اس بات کو سوچتی ہیں جو اس بات کو لیتی ہیں کہ کب کب ہماری زندگی تبدیل ہوگی کب جب کسی سے کہا جائے بھائی توبہ کر لیں بھائی گناہوں سے توبہ کر لیں بھائی سگریٹ چھوڑ دیں نشہ ورشیہ چھوڑ دیں چگلی بخیلی چھوڑ دیں اپنی زندگی کو بدلیں زناکاری چھوڑ دیں بدکاری چھوڑ دیں تو وہ کہتے ہیں کہ کب کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسو نام پر ایمان اللہ تو 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 کیا تیرا گرانہ نجات پائے گا نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یسو مسیح کو اپنی زندگی میں لیں بلکہ نہ کسی ارسال چرنی میں دیکھیں بلکہ اپنے دل کی چرنی میں دیکھیں اپنے گرانے میں دیکھیں اور اس بچے یسو کو جو ہے کہ بیت الہم میں ایک استبل میں ایک چرنی میں پیدا ہوئے وہ یسو مسیح ناصری ہمارے گرگر پیدا ہوں ہماری زندگیوں میں پیدا ہوں اور اس کا وقت جو ہے وہ آج ہی ہے آج ہی قبولیت کا وقت ہے آج ہی خدا نے بیٹے کو بھیجا ہے اور آج ہی ہم اسے قبول کرتے ہیں اور اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تاکہ ہم زندگی پائیں اور کسر سے زندگی پائیں آج ہر جگہ پر اسی بات کا زور و شور ہے کہ یسو مسیح ناصری دنیا میں آنے والے ہیں وہ دنیا میں ہیں اور دنیا ان کے وسیلہ سے قائم ہے اور یاد رکھیں کہ دنیا کے جو سارے داروں مدار ہیں وہ یسو مسیح کے ہیں اور دنیا کی ساری باتیں جو یسو مسیح کی ہیں اور دنیا کی ساری روشنیاں یسو مسیح کی ہیں اور یسو مسیح چاہتے ہیں کہ میرے پاس آؤ اور میشہ کی زندگی کے وارث بنجو میرے عزیزو اس کرسیمس کے موقع پر اپنے خاندانوں کو اپنے بہن بائیوں کو اپنے عزیزو قرب خاص کر ان لوگوں کو یاد رکھیں جو کہ قسمس کی سیلیو اس سارے پروگرام کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے غریب لوگوں کو ضرورت مند لوگوں کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں کیونکہ خداوند کا فضل آپ پر ہوا ہے اور آپ اس فضل کا اپنی زندگی میں لیں خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھ سمیت آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے خداوند آپ کے ساتھ ہو آئیے کلام کی شکر گذاری کرتے ہیں خدای قدوس اسمانی باپ جو میں نے تیرا کلام مقدس سنا پڑا پیارے خداوند اور تیرے بچوں کو پنچایا پیارے خداوند خدا اسمانی باپ میں تیرا شکر بجھا لاتا ہوں اور خداوند تیرے بچوں کے لیے تیرے ذر برکت اور سلامتی کی دعا مانگتا ہوں خداوند تو سب کے ساتھ ہو باری فضل نیت کر پیارے خداوند جہاں جہاں پہ بھی تیرے لوگ ہیں چینل چاہ رہے ہیں پیارے خداوند چر چاہ رہے ہیں منیسٹریز ہیں پروگرامز ہوتے ہیں پیارے خداوند خدا کلیسیوں میں خداوند تیری برکت چاہتا ہوں امن ایمان رہے محبت بیچارہ اور خداوند خدا ہار طرح کی پیارے خداوند پروائیڈنگ ہو تیرے نام سے کلانوان لوگ خداوند میشہ تری شکر گذاری کریں ہوشانہ ٹی وی کو اور اس کی پوری مینجمنٹ کو آونر کو اور خداوند خدا پروگرام کلام حیات کو خداوند تیری ہاتھوں میں دیتا ہوں کیمرامین کو اور خداوند ان کی پوری ٹیم کو خداوند خدا تو اپنی پناہ اور فاضت میں رکھنا بڑی برکت سے نوازنا خداوند یسل مسیح کے پاک نام کے وسیلہ سے دعا مرک لیتے ہیں آمین میری طرف سے میری فیملی کی طرف سے اور گورڈ اس مائی پاور منسٹری کی طرف سے اور ہوشانہ ٹی وی کی طرف سے اور کلام حیات پروگرام کے ساری منجمنٹ کی طرف سے آپ سب کو بڑا دن مبارک ہو اور نیا سال مبارک ہو خداوند آپ سب کو بڑی خوشیاں نصیب فرمائے آمین موسیقی